ڈائز پر بڑے بھائی سکیل پھول پوری صاحب اور ساتھی ساتھ واسف بنار سے دگر احباب ڈائز پر موجود ہیں سب کی دعائیں لیتے ہوئے چار مصنوں سے اپنی باقت کا آغاز کرتا ہوں بطور خلص سمات فرمائے کہ ماں تجھے پیار کرے اور سہارا دے دے ماں تجھے پیار کرے اور سہارا دے دے موجود توفان میں کستی کو کنارہ دے دے ماں تجھے پیار کرے اور سہارا دے دے موجود توفان میں کستی کو کنارہ دے دے پار ہو جائے گی دنیا سے ہر ایک گم کی حیات پار ہو جائے گی دنیا سے ہر ایک گم کی حیات ماں اگر اپنی دعاؤں کا احسارہ دے دے ماں اگر اپنی دعاوں کا اشتارہ دے دے چار مصرے یہ کہ دنیا کے ہر ایک سوک کو پالا نہیں جاتا دنیا کے ہر ایک سوک کو پالا نہیں جاتا سینسے کے کھیلونوں کو اچھالا نہیں جاتا دنیا کے ہر ایک سوک کو پالا نہیں جاتا سینسے کے کھیلونوں کو اچھالا نہیں جاتا محنت سے نکل سکتی ہر ایک راہیں مہنت سے نکل سکتی ہیں ہر ایک راہیں ہر کام کو تقدیر پہ اکٹالہ نہیں جاتا ہر کام کو تقدیر پہ اکٹالہ نہیں جاتا لاگ ڈاؤن کا جب کہہر برپا ہوا سکیل بھائی تو ایک چھوٹی سی گزل لکھنے کی کوشش کی تھی وہ آپ کے سامنے پیس کرتا ہوں کہ بیٹھا جو تقت پر تو وہ مغرور ہو گیا بیٹھا جو تقت پر تو وہ مغرور ہو گیا انسانیت کی حد سے بہت دور ہو گیا انسانیت کی حد سے بہت دور ہو گیا اور جس کا وجود کل تک نہیں تھا جہان میں جس کا وجود کل تک نہیں تھا جہان میں آج وہ ساری دنیا میں مصہور ہو گیا آج وہ ساری دنیا میں مصہور ہو گیا اور جی اشٹی لاغو کیا ہوئی ہندوستان پر جی اشٹی لاغو کیا ہوئی ہندوستان پر ہر سخت کاروبار سے مجبور ہو گیا ہر سخت کاروبار سے مجبور ہو گیا اور گربت کی مار ایسی پڑی والی دین پر گربت کی مار ایسی پڑی والی دین پر بچہ پڑھائی چھوڑ کے مجبور ہو گیا بچہ پڑھائی چھوڑ کے مجبور ہو گیا اور جس کو سمجھ رہے تھے فقط پھوڑا پھنسی ہم وہ دیکھتے ہی دیکھتے ناسور ہو گیا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ناسور ہو گیا بیٹھا جو تخت پر وہ مگرور ہو گیا چار مصرے اور ملک کا قانون بھی بتر نظر آنے لگا ملک کا قانون بھی بتر نظر آنے لگا جس کو مانا دیوتا پتھر نظر آنے لگا جس چمن کو کھون سے سیچا تھا پرکھونے میرے وہ چمن ویران اور بنجر نظر آنے لگا ساکیل بھائی چھوٹی سی گزل ادھر بیچ بھی لکھی گئی ہے کہیں پڑھی نہیں گئی ہے ساکیل بھائی دو تین شیر اور پڑھ دو ابھی تو واجو کٹے ہیں پڑھ دے رہا ہوں زبان باتی پڑھ دے رہا ہوں لیکن اس کے بعد اور یہ کو یہ محبت کے پاؤتے اگر آتے رہے کہ ہر کلی خطرے میں ہے اور گل ستاں خطرے میں ہے ہر کلی خطرے میں ہر کلی خطرے میں ہے اور گل ستاں خطرے میں ہے در حقیقت آج یہ ہندوستان خطرے میں ہے فیس بک پہ آتا ہے کوئی لکھتا ہے ہندویں خطرے میں ہے تو کوئی لکھتا ہے مسلمان خطرے میں ہے لیکن سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ در حقیقت آج یہ ہندوستان خطرے میں ہے اے جوان آنے وطن تو باندھ لے سر پہ کفن آج بھارت کے تیرنگے کا نشا خطرے میں ہے بہت اچھا آج بھارت کے تیرنگے کا نشا خطرے میں ہے دیکھ کر دور حکومت کا چلن کہنا پڑا با دیکھ کر دور حکومت کا چلن کہنا پڑا سرزمینے ہند کا امن و اما خطرے میں ہے سرزمینے ہند کا امن و اما خطرے میں ہے اور چیخ کر یہ کہہ رہا ہے میرے پرکھوں کا لہو چیخ کر کہہ رہا ہے یہ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے میرے پرکھوں کا لہو ہم نے سیچا تھا جسے وہ گل ستا خطرے میں ہے ہر کلی خطرے میں ہے اور گل ستا خطرے میں ہے در حقیقت آج یہ ہندوستان خطرے میں ہے اور کہہ رہی ہے چیخ کر بلکیس کی یہ مظلومیاں کہہ رہی ہے چیخ کر بلکیس کی مظلومیاں آج کے اس دور میں ہر بے زبا خطرے میں ہے آج کے اس دور میں ہر بے زباں خطرے میں ہے اور سرحدیں بھارت کی ساحل کہتی ہیں سرگرمیاں آج میرے ملک کا ہر نوجوان خطرے میں ہے ہر کلی خطرے میں ہے اور گل ستاں خطرے میں ہے در حقیقت آج یہ ہندوستان خطرے میں ہے اور جو فرمائی صاحب نے کی ہے اس سے ہٹ کر گزل کے کچھ دیر کہ محبوب تیرے حسن میں وہ دل کسی ہے آج محبوب تیرے حسن میں وہ دل کسی ہے آج آنکھیں ہر ایک سخت کی تجھ پر لگی ہے آج محبوب تیرے حسن کی وہ دل کسی ہے آج آنکھیں ہر ایک سخت کی تجھ پر لگی ہے آج اور چہرے کا نور دیکھ کر کہنا پڑا مجھے چہرے کا نور دیکھ کر کہنا پڑا مجھے میفل میں جیسے چھائی ہوئی چاندنی ہے آج ایک دوسرے کا رکھتا نہیں اب کوئی خیال ایک دوسرے کا رکھتا نہیں اب کوئی خیال مکاریوں کے سانچے میں دنیا ڈھلی ہے آج مکاریوں کے سانچے میں دنیا ڈھلی ہے آج مہگائیوں کے نام پر بکنے لگے ثفوت واللہ قسم قسم پڑی زندگی ہے آج واللہ قسم قسم پڑی زندگی ہے آج اور یہ سیرسکیل بھائی یہ پوچھے کئی یہ پوچھے کوئی حکمرہ سے اپنے دیس میں یہ پوچھے کوئی حکمرہ سے اپنے دیس میں آخر یہ کیا سبب ہے کیوں بھکمری ہے آج آخر یہ کیا سبب ہے کیوں بھکمری ہے آج اور رہبر بنے جو پھرتے ہیں رہزن کی بھیس میں رہبر بنے جو پھرتے ہیں رہزن کی بھیس میں ساحل اسی کے سامنے دنیا جھکی ہے آج ساحل اسی کے سامنے دنیا جھکی ہے آج محبوب تیرے حسن کی وہ دل کسی ہے آج آنکھیں ہر ایک سکس کی تجھ پر لگی ہے آج اگرچہ آپ لوگوں سے ہو سکے جتنے لوگ زندہ ہیں تھوڑا تعلیاں بجھا دیں کہ تاکہ اس دل کو سکون ملے ایک بار جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں لوگ تعلیاں بجھا دیں سنیے ہلو سر آپ فرمائز کے وہ تو شیر پورے کر دیگی آپ سنیے سنیے تو آپ تعلیوں کی امیدیں بہت نہ کریں ہم تعلیاں انٹرنیٹ سے بجھوا لیں آپ کے بلد سنائیے بجھ یہ غزل جو ہے بیہری لال امبر کی فرمائز آپ تک پہنچ رہی ہے بطورے خاص سمات فرمائے اب ہی تو بازو کٹے ہیں زبان باقی ہے اب ہی تو بازو کٹے ہیں زبان باقی ہے اور میرے لہو سے تیرنگے کی شان باقی ہے اب ہی تو بازو کٹے ہیں زبان باقی ہے میرے لہو سے تیرنگے کی شان باقی ہے اور میرے بزرگوں کی قربانیوں کا ہے ستکہ میرے بزرگوں کی قربانیوں کا ہے ستکہ وجود تیرا جو ہندوستان باقی ہے ابھی تو بازو کٹے ہیں زمان باقی ہے میرے لہو سے تیرنگے کی شان باقی ہے اور انیسو میر ہو غالب ہو یا نذیر و فراق انیسو میر ہو غالب ہو یا نذیر و فراق انہی عدیبوں سے اردو زبان باقی ہے یہ میرے وطن کی ماہوں کا حوصلا دیکھو یہ میرے وطن کی ماہوں کا حوصلا دیکھو جو کہہ رہی ہیں ابھی خاندان باقی ہے جو کہہ رہی ہیں ابھی خاندان باقی ہے جو پھر کا پرست ہے ان سے کہدو ساحل ہمارے ملک میں امن و امان باقی ہے ہمارے ملک میں امونو امان باقی ہے اور دو میسے ہمارے امبر بھائی کے اس کی راہ پر جب بھی چلنا پڑا مجھ کو ہر ایک قدم پر سمحلنا پڑا تستی کے راہ پر جب بھی چلنا پڑا مجھ کو ہر ایک قدم پر سمحلنا پڑا اور ان کو پھولوں کی سیجوں پہ نید آگئی ہم کو کانٹوں پہ کروٹ بدلنا پڑا